مزد پردیش کی مزد پردیش کی مزد پردیش کی مزد پردیش کی اچھائی سیٹوں پر رہونے والے مزد پردیش کی 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 جج پال جج جی نے رامشلہ بنوائی ایک مہینے تک گاؤں گاؤں کے مندروں میں یہ رامشلہ گئی اور آج کریگلا مندر سے ایوڈیا کے لیے چواندری کی رامشلہ ربانہ ہو گئی بی جے پی پرکتی آشی ہے جج پال جج جی اور ہر گاؤں میں رامشلہ صرف پر رکھ کے وہ ہر گاؤں گئے ہیں تو چنابوں سے وقت پر آنطور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھکتی بہا یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے اور پرانے ماملوں کو دیکھا جائے تب بھی کاؤں گلیس کی طرف سے یہ مدہ اٹھاتا رہا ہے اٹھتا رہا ہے کہ جب بھی چناب ہوتے ہیں تو بی جے پی کو رام جی کی یاد آ جاتی ہے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں بی جے پی کے جو پرکتی آشی ہیں جج پال جج جی اچھوٹ نگر کی تصمیر آپ کو دیکھا رہے تھے جہاں رامشلہ گاؤں گاؤں تک پہنچ آئے جا رہے تھے چلیے اس پر ہم بات کریں گے کئی نیمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کا تارہ فون سے کراتے ہیں تپک گاؤں مر جی پر بی جے پی کے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چلیہ ارکان ساتھ ہمارے ساتھ کانگریس پرابکتہ اس مددے پر جڑے ہوئے ہیں ویجے شرمہ جی چھتیس گھر کانگریس بی جے پی پرابکتہ اور ساتھی زنسل بنچالی جی کانگریس کے پرابکتہ چھتیس گھر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ تب ہی کا بہت سواگتہ اور وینود بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے سیوگی تو ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں میں آپ تب ہی لوگوں کے پاس آؤں گا لیکن پہلے وینود سے بات کر لیتا ہوں وینود کانگریس کے پہلے بھی مددہ اٹھاتی رہی ہے کہ جب بھی چناب ہوتے ہیں بی جے پی کو رام جی کی یاد آ جاتی ہے اور بی جے پی کہتی ہے کہ رام جی کریں گے بیڑا پار کیا یہاں پر وہی ساری چیز ایک بار نظر آ رہی ہے کہ رام شلہ نکالی جا رہی ہے رام جی کی یاد کی جا رہی ہے دیکھیں ہمانشو میں بتا دوں کہ بی جے پی نے رام نام پر اپنی مہر آج سے نہیں بلکی پچھلے کئی دسکوں سے لگائی ہوئی ہے اور لگاتا ہے جب بھی چاہے وہ ویدان سباہ کو چنا ہو پہلے رام کا نام لے کے ہی آگے بڑھتی ہیں جس طرح سے جرسپال سنگھ جی رام شلہ لے کے چل رہے ہیں اس سے پہلے گوبین سنگھ راجپود بھی رام شلہ لے کر چلے تھے اور اپنے پورے شتر میں گھومے تھے تو یہ رام نام کا جو سہارا لے کے چل رہے ہیں یہ گھوڑائے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے رام نام بی جے پی اس چناؤ میں بھی بھنانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو جنتا بھی سمجھتی ہے کیونکہ یہ اپچنا ہونے جا رہا ہے یہاں لوگ کنتر اور سرکار کی بھوششے کا فیصلہ ہونے والا ہے رام کا نام تھی کہ لیجئے رام مندر آیودیا میں بن رہا ہے سب کو پتا ہے ایسے میں عام جنتا بھی یہ بات سمجھ رہی ہے کہ جو لڑائی سالوں سے لڑی جا رہی تھی وہ پوری ہو چکی ہے بھگمان رام کے نرمان کا کاری شبارم ہو چکا ہے اب سلا لے جا کر جگہ جگہ سے وہ بھی بیدان سبا چھتروں سے آپ سلایں گھما رہے ہیں تو اس کا سندس کیا جائے گا اگر رام سلا گھمانی ہے تو پورے مددش میں گھمائیے پورے دیش میں گھمائیے کہیں نہ کہیں یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ہے اور جس طرح سے رام بھروسے یہ بی جے پی کے امید بار جو چناؤ میدان میں ہے ان کا بیڑا بھگمان رام پار کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ تو بھگمان رام ہی جانے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ رام کا نام بی جے پی کے ہمیسہ ہر ایجنڈ میں رہا ہے اور جو اس چناؤں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تپنت عمر جی چا کہیں گی آپ اور ہم سبھی کے روم روم میں ہم سبھی کے من میں ہم سبھی کے بچن میں ہم سبھی کے کرم میں بچتے ہیں رام اور جب رام ہمارے من اور کرم میں بچتے ہیں کبھی ہم لوگ وکاش کی یادرہ کو انورت چلا پاتے ہیں جس طرح سے پچھلے پندھا ورشوں کی جو بھاتی جنتہ پارٹی کی شیوڑا جی کی سرکار تھی اس نے ایک بیمارو راجی کو وکاش شیل راجی کی طرف لے کر کے وہ آئے لیکن اپنے شیطری چھلوڑا میں ہرومان جی کی سب سے بڑی مورتی لگا کر اس کی پوجہ کرنے کا دعویٰ کرنے والے کملنات جی جو ویبھن سبھاؤ میں اس بات کا دعویٰ کر چکے ہیں سبھاؤک ہے ہرومان جی بھی شیرام بھکت ہی ہے تو آپ کان چاہے ایسے پکڑے ہو چاہے کان ویسے پکڑے بات تو ایک ہی ہے چاہے آپ شیرام کا نام لو یا شیرام بھکت ہنمان کا نام لو نام تو دونوں ہی جب رہے ہیں لیکن بات کل ملا کر کے وہاں آتی ہے کہ اگر آپ آدرش پر چل رہے ہیں شیرام کے آدرش پر چل رہے ہیں تو آپ وکاس کی اور جاتے ہیں اور اگر آپ رام کے ورد چل رہے ہیں تو آپ ویناش کی اور جاتے ہیں جس طرح پندرہ مہینے میں ایک وکاس راجے کو وشواس دھات کر کے اپنے سو بچنوں کو پورا نہ کر کے اپنی لوٹیا سویم کانگریس نے دوبارہ تو سبابی کے اس پر چل دیکھا جاتا ہے تپن جی تپن جی تپن جی تپن جی میں آپ کی میں آپ کی وشتبی شیلی کا بہت مرید ہوں بہت اچھے طریقے سے آپ بات کرتی ہیں اور بہت اچھا بھی مجھے لگتا ہے لیکن رام جی دیکھیں سبھی کی بہت شدہ ہے سبھی ان کو بہت فالو کرتے ہیں اور ایک طرح سے بولتے ہیں کہ رام جی کا میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں رام شلا کی جگہ اگر ایک ہاتھ میں ڈائری ہوتی ان پرتیاشی کے بی جی پی کے پرتیاشی کے اور اس ڈائری میں وہ یہ بتاتے کہ سرکاری ویبھاگوں میں پچیاسی ہزار پت کیوں کھالی ہیں مجھے پردیش میں قریب تیتیس لاکھ بیروزگار کیوں ہیں مجھے پردیش میں سوسائیٹ کے معاملے میں وہ چوتھے نمبر پر کیوں ہیں مجھے پردیش کسانت میں آتھ مستیہ کے معاملے میں چوتھے نمبر پر کیوں ہیں کورونا کے برسے کہ اس پر کیوں نہیں اپنی بات رکھتے ہیں یہ رام جی کی بات کی جا رہی ہے اچھی بات ہے بھئی مندل میں پوجہ پاٹ کریے لیکن جو آپ چناو میں جا رہے ہیں مددان کرنے کے لیے مدداتاوں کو رجانے کے لیے تو یہ آگڑے بتائیے نا نہیں نہیں ایوانشو جی بلکل آپ نے صحیح کہا لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان مددوں کو بھی بھارتی جلتا پارٹی اپنے شیطر میں نہیں رکھ رہی کانگریس بھی لگاتا اپنے پندھا مہینے بھکتی کی آگے تو سارے سار کے جلت ہو جاتے ہیں ہمارے دیش میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ بھکتی کے لے کر جاتے ہیں تو باقی ساری چیزیں درکنار ہو جاتی ہیں اب آپ جا کے بولیں گے جائے سری رام ایسے یہ کہہ دیں گے باقی اور مدد رہی نہیں جاتا نہیں دیکھئے جب بھکتی نہیں نہیں دیکھئے جب آپ بھکتی من میں لے کر چلتے ہیں تو سچائی کی طرف سچی کی جیس کی طرف آپ کا دھیان ہوتا ہے آپ سچ کی طرف چلتے ہیں آپ نیای کی طرف چلتے ہیں آپ وشوات کی سوات چلتے ہیں لیکن جب آپ بھونگ کرتے ہیں کال نیمی بننے کا کیا آپ سری رام بھکتے ہیں تو حنوان جی آپ کو اٹھا کر کے پٹک دیتے ہیں اور آپ کا انت سنکشت ہو جاتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ مجھے پردیش کی ویسے سچائی ویسے سچائی یہ ہوگی دیکھئے حنوان جی تو ابھی بھی دیکھئے حنوان جی بھی دیکھئے اتنا ذکر حنوان جی کا ہوتا ہے اتنا ذکر اتنا ذکر رام جی کا ہوتا ہے اب تو کال نیمی کا بھی اتنا ذکر ہو رہا ہے حنوان جی تو تو ہمارے ہنمان جی اگر یہاں کئی ہوں گے تو سنتے ہوں گے تو وہ بھی یہ کہتے ہوں گے کہ بھائیہ سراج نیتی میں ہمیں مڈ ڈالو ہمیں تو رام جی کی بھکتی کرنے تو لیکن نہیں ہمیں سب ہی بھگوانے کو لانا ہے کیونکہ چرام ہے نا شہریار خان صاحب بتائیے نا اگر بی جے پی کی طرف سے رانسلہ نکالی جا رہی ہے تو کمنلہ جی بھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ہنمان مندر میں نے بنوایا ہے کہاں بنوایا ہے چھنوڑا میں بنوایا ہے کیوں بھئی ہے اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے دیکھیں حیمانشو جی یہ اپسناو کیوں ہو رہا ہے اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے اپسناو میں وکاس کے مدے کہاں گونڈ ہیں اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے پندرہ سال میں ہم نے کیا کر آئے بھاجی اپا یہ نہیں بتا رہی ہے مقمندری کے گرے جلے میں پچھلے ایک مہینے میں چار کسانوں نے آرپہتیا کری ہے اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے اشوک نگر میں مافیا راج گنڈا راج جو اور بے اور ڈر کا ماحول ہے جگجی جوارہ اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے یہ لوگ اس پہ اس لیے بات نہیں کریں گے ہمانشو جی کہ ان کی دکتی رکھ یہ ہی ہے کہ انہوں نے پندرہ سال اور یہ سات مہینے میں کچھ نہیں کر رہا ہے کر رہے تو صرف گوشنائیں کری ہیں اور گوشنویر ہمارے مقمندری کے پاس کوئی وزن نہیں ہے اور مدپردیس کو تھگنے اور برگلانے کا کام جو پندرہ سال میں کر رہا ہے شہریار خان صاحب دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ سے اپنی بات رکھی ہے شہریار خان صاحب مجھے ایک جگہ بتائیے شہریار خان صاحب مجھے ایک جگہ بتائیے جہاں پر کانگریس کا منچ میں جب کانگریس کے سیاسی جو دگج ہیں وہ جب منچ پر گئے ہیں تو انہوں نے بھی وکاف کی بات کی ہو یا پھر انہوں نے مدو کی بات کی ہو اب وہ بولتے ہیں کمالنات جی انہی کا بیان جو یہاں پر ہے ہم لگاتا سنوا بھی رہے تھے ہر کسی کا بیان سنواتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں کتے کی سمادھی نہیں بنواتا میں یہ نہیں کرتا بھوکے ننگے مطلب چا چا شبدوں کا استعمال یہاں پر کیا گیا ہے مدو کی بات تو کوئی نہیں کر رہا نا نا کانگریس نا بیجے پی کمالنات جی نے نہیں بولا وہ کسی نیتا نے بولا ہے سنیے لیکن لیکن بہت ٹھیک ہے بڑیہ پر پرتکریہ ہوگی کمالنات جی اور دگویے سنگھ کی جتنی سمپتی ہے نا اتنی سمپتی سے زیادہ کم محل ہے تو بلکل وہ محل اتنی سمپتی سے زیادہ ہوگا آپ کمائی اور باپ کمائی اور پوروجوں کی کمائی اور اس میں بھی ویرانگنا اور رانی لکشمی بھائی کی شہادت پہ اس محل کی دیواریں کھڑی ہیں تو کلاج جی جبارگی آپ کو یہ دیکھ کرنا ہوگا یہ 6-7 مہینے سے پہلے یاد مستر ہی آرہا تھا کہ یہ محل کی دیواریں کس پر کھڑی ہوئے ہیں یہ 6-7 مہینے پہلے یاد نہیں آرہا تھا یہ بھی یہ آ Çaرہا ہے کیونکہ وہ دوسری پارٹی میں گئے یہ حمایشو جی میں وہی بات پہ لانا چاہ رہا تھا حمایشو جی میں اسی بات پہ لانا چاہ رہا تھا یہ باجتا کے نیتا اور پھر باہت جانا کہا تو ابھی بھی 2014 سے کیس لگا ہوا ہے ابھی ارے تو مدد کی بات کریے نا آپ لوگوں میں کونگریز بیجیوٹی دوگوں سے بات کرتا ہوں مدد کی بات کریے مدد کی بات کریے بیروب جاری کی بات کریے لیکن نہیں یہاں پر بات ہوگی یہاں پر بات ہوتی ہے گردار کی یہاں پر بات ہوتی ہے خوددار کی یہاں پر بات دیش روہی کی ہوتی ہے یہاں پر بات دیش پریمی کی ہوتی ہے یہاں پر بات لائک نالائک کہوہ تائگر سننو مننو مننو کیا باتیں ہو رہی ہیں اب اب بتائیے نا بلکل ہمانشو جی اب یہ ایک جن سے بات کو نہ جانے کیا ہو گیا اور بھاجبہ کے لوگوں میں کیا ہول مچی ہے کہ میں ہوں تائگر میں ہوں تائگر سے اب وہ آگا ہے میں ہوں کہوہ تو یہ ہم نہیں بول رہے یہ تو بھاجبہ کے نہیں تھا خود مانب شریر سے پریشان ہے اور وہ پشو اور جانوار کی روپ میں اپنے کو پتا رہے ہیں انہیں مدپردیس کے کسی سڑھیا گھر میں جا کے مدپردیس کے لوگوں کا منورنجن کرنا چاہیے اچھا ایک چیز ہے دیکھیں نہیں یہ بات تو آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو نیتا ہے وہ منورنجن ہی کر رہے ہیں جنتا کا ابھی تاک کومیڈی سرکل سے پھر کچھ ہم دیکھتے تھے لیکن اب چناوی سپیچ ہم سن لیتے ہیں کوئی چننو مننو نننو کا ہوا ٹائگر پتا نہیں کیا کیا بول رہے تو وہ منورنجن ہی کر رہے ہیں جنتا یہ چیز ٹھیک ہے اچھا ایک ٹیز میں اور بتاتا ہوں آپ چھتیز گھر دیکھ لیجئے یہ سب بھاجے پا کے لیتا کون رہے ہیں آپ چھتیز گھر دیکھ لیجئے سنیے نا سنیے نا آپ چھتیز گھر دیکھ لیجئے ایک سیٹ ہے مدے کی بات وہاں پر ہو رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے وہاں پر پرچھار بھی کیا جا رہا ہے ایک سیٹ ہے لیکن اٹھائیس پرواری ہے مروائیو چننو کی اور ہمارے ساتھ چھتیز گھر کونگلیس پروکتہ بھی لگاتار جڑے ہوئے ہیں نیتین بنسالی جی ایک آرو بہت لگ رہا ہے آپ لوگوں پر سام دام دند بھیل سب کچھ آپ اپنا رہے ہیں لیکن آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ جوگی پروار سے کوئی چننو لڑے یہ مدہ اٹھایا جا رہا ہے جنتہ تک پہنچایا جا رہا ہے اور جب بھی امید جوگی کو میں نے سنائے یا پھر جنتہ سنو انہیں بات کیے وہ ہمیشہ عجید جوگی جی کی بات کرتے ہیں اپنی پتنی کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دو مہینے کے بچے کی ماں اور اس طرح سے مقلب بھاونا آتما کروز دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تناب لڑنے سے روک رہے ہیں انہیں دیکھئے امید جوگی جی ایموشنل کارٹ کھیل رہے ہیں اور ہم یہ کون کہتا ہے کہ ہم انہیں روک رہے ہیں یا ہم انہیں چناویں سمر میں جانے نہیں دینا چاہتے ہیں بھئی جو چیزیں نیم سے ہیں یدی وہ ان کی جاتی کے وسائل میں لگاتا جو چیزیں سامنے آئے بھی وہ آج کی تو نہیں ہے وہ کافی پہلے سے وہ چیزیں چل رہی ہیں اور وہ چیزیں کلیر ہو جانے چاہیے میرا کہنا یہ ہے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے یدی وہ چیز ٹلیر ہو جائے یدی ان کی جاتی کا مسئلہ حل ہو جائے تو وہ لڑے یا ان کی پتنی لڑے ہمیں اس میں کوئی بھی آپتی نہیں ہے لیکن دین سے ہونا چاہیے اور یدی وہ آدھی واسی ہے تو آدھی واسی ہونکا چاہیے اور نہیں ہے تو کسی کا حق نہیں مہم بس جالے جی چھتیس گڑکی بھی جنتا کے مند میں یہ سوال رہتا ہے کہ اتنے سالوں سے جاتی کا پتا نہیں لگا پاتے ہو جب چناؤ ہوتا ہے تب پرند پرند کاروائی ہوتی ہے پرماڈ پتر آتا ہے نرست کر دیا جاتا ہے تب پرند ایکشن لیا جاتا ہے اتنے سال تک کیا ہو رہا تھا تو یہ پتا کب چلا پرماڈ پتر بنایا ہے یہ پتا بھی ابھی چلا جب بیک دور سے یہ پرماڈ پتر بنوایا گیا تب اس کی جانکاری ہمیں نہیں تھی اور جیسی جانکاری ملی تھی یہ پرماڈ پتر چناؤ نینڈے کے لیے بنائے گیا ہے تو اس پر تفکال جو ہے وہ کمیٹی کا گھٹن کیا گیا ہے جانچ کی گئی ہے جانچ کی اروزہ بھی ہے مالوسہ کاروائی کی گئی ہے جو کی پریوار کاروائی سے سنتوس نہیں ہے تو دروازے کھلے ہیں وہ اور کہیں بھی اپیل کر سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور ہاں سوال یہ کی بار بار ہم انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا کہیں بھی نہیں ہے ہم ہمارے کام کو لے کر ہم ہمارے کام کو لے کر جنتا کے بیچ ہیں 15 سالوں سے 16 سالوں سے مروہی کی جنتا لگا تانو تکچھت ہو رہی تھی آپ دیکھئے بھوپیس بھگین جی کی سرکار نے پینڈرا گوریلا مروہی کو جھیلا بنایا جھیلا بنانے کے بعد وہاں نگر پنچائتوں کا گھٹن کیا نگر پالکاؤں کا گھٹن کیا وہاں کے اس تھانی روچگاروں کے لیے بھرتیوں میں بھی وہاں کے لوگوں کو ہی مہتو دینے کے نیم بنائیں ایسے بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم دیکھیں اس کے پہلے بھی دوق چنا ہوئے ہیں پردیس میں دونوں میں ہم نے ایتی حاصل جیت حاصل کیا اور اس میں بھی ہم مبارے کام پر جیت حاصل کرنے جا رہے ہیں ویجائے شرما جی ایتی حاصل جیت حاصل کی جائے گی اور ایک طرح سے دیکھا جائے نا جب کانگریس کے پروقتاؤں کو سنتا ہوں کانگریس کے نیتاؤں سے جب بات ہوتی ہے تو بلوک سوستے ہیں کہ جو بھی کانگریس کے کامپیشن ہے بی جے پی کو تو کامپیشن میں لیتے ہی نہیں ہے حالانکہ ڈاکٹر ورسز ڈاکٹر کا مقابلہ چل رہا ہے آپ کو چاہ لگتا ہے کہ کتنی اہم سیٹھ ہے یہ بی جے پی کے لیے کتنا بڑا مددہ ہے یہ اور کانگریس کیا بی جے پی کال کے ملے رہی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں 2018 کا جب چنا ہوا تھا تو پورے پردیس میں کانگریس کے گھوشنا پتر کے کاران بڑی لہر تھی کانگریس کی اور آپ جانتے ہیں کتنی بڑی سرکار بنی اس سمیں تیسرے پوزیشن پر تھی کانگریس مرباہی میں کانگریس تیسرے پوزیشن پر مرباہی میں تھی عجید جوگی جی ایک اچھے نیتا تھے اس میں کوئی سنشے نہیں ہے ان کا ورجس وہاں تھا وہ بھی ٹھیک ہے پرانتو عمید جوگی جی عجید جوگی جی کا دس پرسطشت نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے اور ان کی وہ پکڑ ان کی وہ بات نہیں کانگریس کا تو کوئی ویسے ہی وہاں مجھے نہیں دکھتا ہے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ شامدام ننبھیج جن شردوں کا اپیوگ ہوا ہے مسئلن انہیں ویسیوں کے کارن کانگریس ابھی پرمہاوی دکھنے کا کوشش کر رہی ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں وہ تیسرے پوزیشن پر تھی اس سمیں جب اتنی اپان پر کانگریس کا پورا کیمپین تھا اور اتنی بڑی بہمت پورے پردیش میں ملی سب مرباہی میں کانگریس تیسرے پوزیشن پر تھی آپ نے یہ بات بول دی نا دیکھئے ویجائے شرما جی آپ نے یہ بات بول دی تو بانسالی جی کو یہ بلکل پسند نہیں آیا بانسالی جی کو اس کہنا چاہ رہے ہیں یہ تیسرے نمبر پر پہنچا دیا ہمیں آپ کو دیکھئے 15 سال بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی ہمیں کام کرنے کا بھائی سرکار نہیں تھی ہمارے پاس ساشن نیتہ سبتہ نیتی ہمیں وہاں پر مروہی کی جنتہ کے لیے کام کرنے کے امسر نہیں میری اب چونکہ اگلے میں نے دو ورس پورے ہونے جا رہے ہیں دسمبر میں ہماری سرکار بنے تو ہم نے جو وعدے کیے تھے ہم نے جو پردیش کی جنتہ کے کسانوں کا کرجا مار بجلی بیل ہاپ آدیواکشیوں کو ان کے حق کی جمین کو واپس کرنا مروہی پیڑرا کے لیے جو ہم نے جو گوشنائے کی تھی جنتہ جناردان ہے اور جنتہ دیکھ رہی ہے کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے ہیں اور دیکھئے سرو سے یہ سرو سے یہ سیٹ کاؤگریس کے ہی پاس رہی ہے آپ کہیں گے کہ عجید جوگی جی وہ تھے ویدھاک تھے پندرہ سال وہاں پر تو عجید جوگی جی کاؤگریس کاؤگریس کے ہی کاؤگریس کے ہی اُس سمیں کنھوں نے بات پہ اپنی تاریسوں پر کچھ کا ضرم بنائیا آپ نے یہ کہا آپ نے یہ کہا کہ شروعات سے یہ سیٹ کاؤگریس کے پاس ہی رہی ہے آپ نے ابھی یہ بات کہی ہے میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ سیٹ شروعات سے کاؤگریس کے پاس رہی ہے تو کچھ دیر پہلے آپ نے جو بیان دیا تھا کہ یہاں کے لوگوں کا وقاس نہیں ہوا یہاں کا وقاس نہیں ہوا تو اس کے لئے کس کو ذمہ دارہ رہا ہوں کاؤگریس کو اس کے لئے بھارتی چلتا پارٹی ذمہ دار ہے اور اس کے لئے ہماری یہ ویدائیک جو اب نہیں ہے میں ان کے ویسے میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ پہلے تو ہمارے پیچھ نہیں ہے میں نہیں کہنا چاہتا لیکن دیکھئے وکاس نہیں ہوا ہے نہیں دیکھئے وکاس کے لئے چھتری ویدائیک وہ بھی ستاروڑ پارٹی کا صحیح چاہیے اور اس میں اتنی روچی نہیں ہونی چاہی کہ وہ اپنی چھتری کے وکاس کے لئے کارے کرے دیکھئے پندرہ ورسوں جب جوگی جی دف سال جوگی جی سوری چیپ پرسٹر رہے تو انہوں نے ایک بار امید جوگی جی کو چھتری امید جوگی جی مرک چھلے گئے اور بات میں جوگی جی نے امید جوگی جی کو چھناو نہیں لڑ کر خود کیوں لڑا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ امید جوگی کہیے کہی چھناو وہاں کی جلتا اولیے پسر نہیں کری گئے چھتری امید جوگی جی چھناو جی جس مانگو جن بازوں کے ساتھ سرکار رہے پچیسٹو روپیا دھان کا سمرسن مول آج تک کسانوں کو نہیں مل پایا ہے چلی اے دیکھئے جن بازوں کو لے کر بیروسکاری کا بیروسکاری کو بٹائی گی تو آپ کو ایسا تکتا سکھک بھٹی کی اچھا تپنجی تپنجی بولو اچھا تپنجی بلو 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 یہ چننو مننو والے بودے ہوتے ہیں تپنجی 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 گریبوں کی پریباشا آپ کو دیکھنی ہے تو آپ دفتر سے باہر نکلیے بیجے پی دفتر سے باہر نکلیے سڑک پر جائیے جو پھٹپات پر سوتے ہیں ان کو آپ سمجھ جائیں گی کہ گریبوں کی پریباشا کیا ہوتی ہے کہنے سے کوئی گریب نہیں ہو جاتا پارٹی کا باد اس طرح سے لے کر راستی اس طرح تک کا لیتا گلی گلی میں گھونتا ہے اور جب ہم بپرش میں تھے تو شیوراج جی لگاتار گھر گھر گلی گلی شباب دے لوں ہاں ہمائنسی جی جو میری بہن بول رہی ہے کہ شیوراج جی گریب کے گھر گھر گئے کونے کونے گئے اور آکے انہوں نے سرکار میں سو روپے میں جو سو روپے یونٹ سو روپے سو روپے میں مل رہی تھی سو یونٹ بجلی تو انہوں نے دس ہزار روپے کا بل بھیجنا شروع کر دیا ان کو آپ کے بیچ نہیں بولاتا آپ کے بیچ نہیں بولاتا صف سننے کا ماتا رکھئے ارے آپ اس کے اچھے یہ ہے کہ یہاں پر شیوراج جی بہت شکریہ آپ سب ہی ہماری تاج جڑنے کے لیے اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے متدان ضرور کریے گا تین تاریخ و دس کو پرنام آئے گا سب پتہ چلے گا رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے موسیقی